خان صاحب نے یہ کہا ہے ہم نے لسٹ دی تو خان نے دو تین لوگوں پہ ان کی ریزرویشنز تھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دوہزار اٹھارہ کے معاملات میں دوبارہ پڑ جائیں جہاں پہ الیکٹیبلز کو ترجیح دے کے اپنے ورکرز کو ہم نے جو ہیں اگنور کیا تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ہمارے ورکرز ہیں خان صاحب نے مجھے اور پاکستان تحریکین صاحب جو لوگ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان سے گفتر سنید ہوئی ہیں اور ابھی تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں اسلامباد سے لڑوں گا یا کے پی سے لڑوں گا خان صاحب کے ساتھ کل یہ بھی بات ڈسکس ہوئی میں نے کسی پرگرام میں کہا تھا کہ عصد عمر صاحب کا پیغام میں لے کر گیا خان صاحب کے پاس تو یہ بات ڈسکس ہوئی اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ جب چلا گیا تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ پکستانی عوام کو یہ پتا چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزرویشن رکھے یہ ذرا بیگراؤنڈ بھی بتائیں گے جن لوگوں نے پروگرام نہیں دیکھا ان کے حوالے سے بتائیں گے کہ عصد عمر صاحب نے آپ کو ڈیریکلی کہا کہ آپ خان صاحب سے میری بات کریں کیا ہوا تھا ذرا بتائیے گا خان صاحب کے ساتھ جب کل ہم ہی کٹے تھے سارے وکلا پوری لیگل ٹیم نہیں یہ تو پہلے والی بات پہلے جب وہ سوال یہ عمد خان سے یہ ہوا تھا جس پہ یہ تناظہ بنا وہ انکر پرسن جو تھی خاتون انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ عصد قیسر کے پیغام رسانی عصد قیسر صاحب نے جب پریس کانفرنس کیا کوئی اس کے پندر بیس دن بعد اس نے مجھ سے رجوع کیا کہ میں شاید ریگریٹ کر رہا ہوں اور خان صاحب اگر اس کو کنسیڈر کر لے خان صاحب کے پاس میں یہ پیغام لے کر گیا خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوثے توڑے ہیں اور لوگوں کے لئے راستہ بن گیا ہے دوبارہ جو ہیں آسد قیسر صاحب جو ہیں آسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں تو آسد قیسر صاحب نے کیونکہ میرے انتہائی مربان ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں تو خان صاحب سے میں نے فون پہ دنگان پارک آنی کی بات کی جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کیلئے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا تو یہ جب عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے انکر پرسن کو یہ باتیں بتائی اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی ہے منصور علی خان وہ مجھے جوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے بلاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیسر صاحب کے پاس فون نہیں تھا وہ ڈیریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے میں بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریکین صاحب کے وقعہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا اور اسد قیسر صاحب کا رفتہ ان سے نہیں تھا یہ موقف فواد چودری کے حوالے سے بھی خان صاحب کیا کہ وہ ان کو بھی نہیں لیں گے پارٹی کے انطرم میں نے کل ان سے یہ پوچھا فواد چودری کہا کہ فواد چودری آنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے کہا کہ جی اس کا بڑا برا اثر پڑے گا اور پاکستان تحریکین صاحب کے ورکر ایسے لوگوں کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں جواب دینا رہ گیا تھا کیونکہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور بات چھوڑ دی تھی تو کوشش کرنے کے ایک سیکن باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگا کیا جواب دینا چاہ رہے تھے جس کے بیچ میں کوئی اور سوال ہو گیا اور وہ بات رہ گی آپ نے کیا اندازہ لگاؤں گا کہ کیا جواب دینا چاہتے تھے دوبارہ ملوں گا تو پوچھ لوں گا